بسم اللہ الرحمن الرحیم بیلکم ٹو لیڈنگ ایج کچن بائی سمیرا آج ہم مٹن بنانے مٹن کرائی بنانے کی بہت اچھی سی ریسپی آپ سے شیئر کر رہے ہیں جو کہ ڈیلیشیس ٹیسٹی اور ہوم میڈ ہے آپ اپنے گھر میں بھی ٹرائے کریں اس کے لیے ہمارے پاس انگریڈینٹ ہے مٹن سیون فیفٹی گران جو کہ ہم نے دستی کا لیا ہے اس میں اور پیاز چار مٹن سیون فیفٹی گرام ادرک ایک ٹیبل سپون سبز مرچے پیسی ہوئی ایک ٹیبل سپون یہ ہمارے پاس گانش کی چیزیں ہیں ٹومیٹو تین پیاز چار اور لسن کے جوہے تین چار آئل وان بائی ٹو کپ پانی دو کپ دہیں وان بائی ٹو کپ اب ہم پریشر میں پانی ایڈ کریں گے جو کہ مٹن کڑائی ہم پریشر میں بنائیں گے جو کہ ایزی لی اور جلدی بن جائے گی اب ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے ٹو کپ بان کپ پانی کا اس میں اب ایڈ ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایک اور کپ پانی کا ایڈ کریں گے پانی ایڈ کرتے ہوئے ہم اس میں ساتھ ہی مٹن ڈال دیں گے یہ دیکھیں دوسرا کپ بھی پانی کا ایڈ ہو چکا مٹن سیون فیفٹی گرامز انیان فور فائنلی کٹنگ کیے ہوئے اور ساتھ ہی ہم لسن کے تین چار جویں اس میں شامل کر دیں گے اور میڈیم فلیم کریں گے میڈیم فلیم پہ رکھتے ہوئے ہم اس میں چمت سے اس کو اب مکس کریں گے مکس کرتے ہوئے ہم اس کو ایک دو منٹ ہیٹ دیں گے یہ دیکھیں ہمارا اچھا سا مٹن پیاز اور لیسن اور پانی مکس ہو چکا ہے اب ہم اس میں حلدی ڈالیں گے ون بائی ٹو ٹی سپون اور نمک ایک ٹیبل سپون لیول کر کے ڈالیں گے یہ دیکھیں نمک لیول ون ٹیبل سپون اس میں ایڈ ہو چکا اب ہم میڈیم فلیم پہ اس کو دس بارہ منٹ کے لیے پریشر میں پکنے کے لیے رکھ دیں گے اچھا سا اس کو مکس کر لیں جب گوشت پکنا شروع ہو جائے تو پریشر لگائے اور اس کے اوپر اس کی سیٹی رکھ دیں تاکہ پریشر میں گوشت جلدی سے ہمارا گل جائے یہ ہماری ریسٹورنٹ سٹائل مٹن کڑائی پریشر میں تیار ہو رہی ہے اب دیکھیں دس بارہ منٹ کے بعد ہم نے سیٹی ہٹا دی ہے سٹیم آؤٹ ہو گئی ہے اب ہم مٹن کو چیک کریں گے جو کہ ہمارا مٹن بہت اچھے سے گل چکا ہے یہ دیکھیں ہم مٹن کو چیک کر رہے ہیں مٹن اچھے سے گل چکا ہے مٹن دیکھیں بہت زیادہ گل چکا ہے ہارڈ نہیں ہوا ہمارا اب ہم فلیم دوبارہ سے اون کریں گے اور میڈیم فلیم پر ہم بکایا انگریڈینٹس میں شامل کریں گے ٹومیٹو تھری کٹنگ کیے ہوئے دہیں ون بیٹو کا سبز مرچے اسی ہوئی وانٹیبل سپون ادرک اس سے بہت اچھا فلیور مٹن میں آئے گا ادرک کے بعد اب ہم اس میں دوسرے انگریڈینٹیں ڈال لیں گے اور اس کو اچھا سا مکس کریں اور پکائیں پکاتے ہوئے اب ہم اس میں لال مرچے ایڈ کریں گے جو کہ لال مرچے دوسرے انگریڈینٹس میں ایڈ ہو چکا ہے یہ دیکھیں لیول کر کے ڈالنا ہے آپ نے اس میں لال مرچے جا چکی ہیں اس میں کھالی مرچے ڈالیں گے ون بیٹو ٹی سپون اور اچھا سا اس کو ہلائیں اور اس کو پکائیں اب ہم اس میں آئل شامل کریں گے جو کہ ون بیٹو کا پہ دیسی گی سے بہت اچھا فلیور آتا ہے آپ دیسی گی بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں اور اچھا سا اس کو بھونے اتنا بھونے کہ تیل اوپر آ جائے جب تیل اوپر آ جائے گا ہمارے پاس تو پھر ہم اس میں گرم مسالہ زیرہ پیسا ہوا دنیا شامل کریں گے پیسا ہوا دنیا ہم وان ٹیبل سپون ایڈ کریں گے یہ دیکھیں کتا اچھا سا کلر مٹن کڑائی کا ہمارے پاس آ چکا ہے یہ پیسا دنیا وان ٹیبل سپون ایڈ ہو چکا گرم مسالہ ون بیٹو ٹی سپون زیرہ وان ٹیبل سپون اب اس کو اور اچھا سا بھونے بھونے کہ خوشبویں آنے شروع ہو جائیں جب بہت اچھی سی خوشبو آنے شروع ہو جائیں اور گوئی اوپر آ جائیں تو ہماری مٹن کراہی تیار ہے یہ گانش کی چیزیں لیمن دنیا اور درگ کٹی ہوئی سبز مچھے اس سے بہت اچھا فلیور آئے گا اور گانش بھی بہت اچھے سے ہو جائے گا اب ہم اس کو چیک کریں گے اتنا مزے دار ہے کہ اس کو ویسی کھانے کو دل کر رہا ہے آپ گھر میں ضرور مٹن کڑا ہی اپنے گھر میں ٹرائے کریں یہ دیکھیں ہمارا گوشت گل چکا ہے اس کو کھائیں اور انجوائے کریں سکتے ہیں ہمارا گوشت گل چکا ہے